ناظرین خبریں یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی جنگی تیار بیروت کی فضاؤں میں دیکھے گئے ہیں لیبنان کی جانب سے حضباللہ کی جانب سے امریکہ کو یہ پیغام بجوایا گیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی قسم کا حملہ کیا تو پھر اس کو ایک علاقائی جنگ سمجھے جائے گا اس کو ایک حملے کا طور پر نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو اعلان جنگ سمجھے جائے گا اور اسی کے مطابق اس کا جواب دیا جائے گا اور یہ پھر معاملہ جائے وہ پورے میڈل اس کے اندر پھیل جائے گا اس سے درمیان ناظرین لیبنان میں بھرپور تیاریاں بھی جاری ہیں وہاں پر ایک یونائٹڈ ریسپانس کی تیاریاں ہو رہی ہیں یعنی کہ وہاں پر حضباللہ سب سے بڑی تنظیم ہے لیکن اس کے علاوہ بھی باقی تنظیم ہے جیسے کرسٹنز کی بہت بڑی کمیونٹی وہاں پر ہے پھر ان کے اسکری ونگ ہیں اور کرسٹنز کی اور حضباللہ کی ایک وار بھی سیول وار آپس میں ہو چکی ہے اس کے علاوہ دروز کمیونٹی وہی جس کے اوپر گولان ہائٹس میں حملہ ہوا ہے جو اسرائیل میں رہتی ہے وہی دروز کمیونٹی جارڈن میں بھی ہے سیریا میں بھی ہے لیبنان میں بھی ہے تو وہ جو لیبنان میں دروز کمیونٹی ہے انہوں نے بھرپور حمایت کا حضباللہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم آپ کو جہاں وہ پوری طرح سپورٹ کریں گے تو وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کی انسائیڈ ایک تیاری بھی ہو رہی ہے دوسری طرف جو جنگ جو عراق اور شام میں وہ ہائی الارٹ کے اوپر ہیں اور بہت سارے لیبنان کے اندر بھی جا رہے ہیں تاکہ اگر گراؤنڈ انویجن ہوتی ہے تو بہت بڑی ایک من پاور چاہیے ہوگی تو بہت سارے جنگ جو جو ہیں وہ اس وقت لیبنان میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور روس کی جانب سے ناظرین اہم ترین بیان سامنے آیا ہے حماس کے حوالے سے روس نے کہا ایک تو وہ پوری طرح سے حماس کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ حماس کو ہرانا اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے امریکی ایڈوکیو پر ناظرین حملے تیز ہو گئے ہیں اور ویسٹ بنگ میں بھرپول لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ سے شیئر کریں اور جب سے یہ حزباللہ کا حملہ ہوا ہے تو اسرائیل کی جو سٹاک مارکٹ ہے اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے اسرائیل کی ایکانومی کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے تو یہ تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں جی لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنیوال وڈیو آپ تک پہنچ سکے نظر اسرائیل گولان ہائٹس پر خبریں ہی آنی ہیں کہ گولان ہائٹس پر حملے کے بعد اسرائیل نے سات مرتبہ لیبنان کے اندر بمباری کر دی ہے اسرائیل نے اٹیک کر دیا لیبنان کے اندر سات مرتبہ بمباری کی گئی ہے لیکن یہ وہ معمول کا رسپونس ہے جو اس سے پہلے بھی آ رہا ہے یعنی جیسے اسرائیل پہلے بھی لیبنان میں اٹیک کر رہا ہے حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے دعویٰ کر رہا ہے تو وہ سات مرتبہ وہ اٹیک کیا گیا ہے لیکن جس رسپونس کی اسرائیل خود بات کر رہا ہے کہ ہارچ رسپونس ہوگا فلانا رسپونس ہوگا وہ ابھی تک نہیں آیا ہے ممکرہ طور پر شاید نتنیو کی واپسی کی یعنی جب وہ پہنچے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے جو بھی ہے لیکن ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی جنگی تیارے بیروت کے فضاؤں میں جناب گھوم رہے ہیں اب وہ پتہ نہیں وہاں پر کیا کرنے گئے ہیں کوئی سرولنس کے لیے یا کوئی اٹیک کرنے گئے ہیں یا اگلے گھنٹوں کے اندر خبر آ جائے گی فلال کافی پروازیں ان کی دیکھی جا سکتی ہیں اور اسرائیل کی جانب سے دمکی امیز بیانات ابھی بھی آ رہے ہیں نتنیو کا پھر امریکہ سے بیان سامنے آیا وہ بھی آپ کے سامنے لگتے ہیں لیکن چونکہ یہ کافی لمبی تفصیلات ہیں پہلے میرا خیال ہے کہ میں آپ کے سامنے جو خان یونس میں اس وقت لڑائی جا رہی ہے وہاں پر بھرپور نقصان ہوا ہے اسرائیل کو وہ آپ سے شیئر کر دوں اور جو رشیہ کا سٹینمنٹ سامنے آیا ہے ہماس کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ناظرین خان یونس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی تابوت اٹھے ہیں اسرائیل کے اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے جہاں پر یہ چار مہینوں نے اپریشن کیا اور وہاں سے عبرتناک شکست کے ساتھ نکلے لیکن اب دوبارہ سے وہاں پر گھسے ہوئے ہیں تو وہاں پر دھڑا دھڑ تابوت ان کے نکل رہے ہیں آگے ناظرین چلتے ہیں تو رشیہ کے جو فورن منسٹر ہیں سرجائی لیوروف جو پیوٹن کے بعد دوسری یہ کاہم ترین شخصیت ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے جیسا کہ نتانیہو روز کھڑے ہو کر دھمکیا لگاتا ہے اور کانگریس میں بھی کھڑے ہو کر اس نے یہی بڑھ کے ہماری کہ ہماس کو یہ کر دیں گے ہماس کو وہ کر دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماس کو ہرانا ناممکن ہے یہ بہت بڑی سٹیڈمنٹ ہے کسی تجزیہ کار کی جانب سے نہیں آ رہی یہ رشیہ کا فورن منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہماس کو ہرانا ناممکن ہے تو دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز کو سمجھتے ہیں ان کو سارے جنگ کے ڈائنیمکس پتائیں تو اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل فیل ہو چکا ہے تو دو ایمپورٹن باتیں ہوئیں کہ اسرائیل ایزا شکست خوردہ انٹیٹی وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے اسرائیل ایک کمزور قبضے کے طور پر اسٹیبلش ہو چکا ہے اور دوسرا اگر ہماس کو ہرایا نہیں جا سکتا تو پھر اسرائیل کا انجام کیا ہوگا پھر اسرائیل کے منصوبے اور امریکہ کے منصوبے اور کچھ ہمارے اپنے سرکردہ لیڈر مالک کے منصوبے وہ کیسے پورے ہوں گے تو اس کا مطلب ان کے سارے پلانز کو اوپر پانی پھر گیا تو یہ ایمپورٹن چیز ہے دوسرا انہوں نے کہا اب ان کے کلیگز میں کیا ہے چینہ کا وزیر خارجہ ٹھیک ہے اور باقی ایک ایسی تنظیم جس کی زبردست سلائیتیں ہوں اور اس کو اس کی سپورٹ بھی ہو سب سے زیادہ سپورٹ اس وقت حماس کی اور پھر چینہ اور جس طرح سے ریشیا پیچھے کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو اس کے کلیگز میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ باقی وہ وزیر خارجہ کے بات کر رہے ہیں اس میں چینہ کے وزیر خارجہ ہیں باقی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو حماس کو ہرانا ناممکن ہے کہ ہم فلسطین کا جو اتحاد ہے اس کے اوپر کام کرنا جاری رکھیں گے جو انسائٹ ڈیوین جو اسرائیل کے منصوبوں اور سالسوں کی وجہ سے اور ہمارے اپنے لوگوں کی نائلی کی وجہ سے پیدا ہوئیں اور یہ قبضہ جاری رہا دیو ٹو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے مطابق رشیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اتحاد کو بنانے میں جو بہت اتک بن چکا ہے اس کے پر مزید کام کرنا جاری رکھیں گے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب ذرا آجاتے ہیں ناظرین واپس یہ حضب اللہ والے معاملے کے اوپر اور اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی لیڈرز کے ہم پچھلی وڈیوز کے اندر بہت تفصیلی آپ کے سامنے ہر ایک منسٹر نے ہر ایک منسٹر نے کہا لیبران کو تو جوہنا صفحہ ہستی سے مٹا دو لیبران شڑ برن اور فلانا فلانا سب نے بہت دھمکیا میں اس بیانات دیئے ابھی بیانات کا سیزرہ جاری ہے اور امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں اور نتن یاؤ کے جانب جو سٹاف ممبرز ہیں ان کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں یعنی ای بی سی جو امریکہ کا چینل ہے جو اسرائیلی ہائی اوفیشل جو نتن یاؤ کے ساتھ ہے اس کا بیان ہے یہ ابھی کا تازہ ترین بیان ہے ساتھ ساتھ وہ ایک پورا بیانیاں جو ہے وہ بھی بنایا جارہا ہے کہ دیکھو یہ حماس کی طرح یہ سارے دیشت گرد اور یہ بچوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اندازہ کریں کہ بیانیاں کا گھڑا جارہا ہے حماس اور عزباللہ جو ہے وہ بچوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں بہرحال تو اسی کی درمیان یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جیسے میں نے انٹرڈکشن میں اگر بدایا کہ اسرائیلی وار پلینز بیروت کی فضاؤں میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا رسپونس آتا ہے لیکن مینلی جو اس وقت اسرائیل کی صورتحال سمجھ آ رہی ہے یا اسرائیل کا میڈیا گرم دیکھیں تو وہاں پر یہی لگ رہا ہے کہ جیسے نتن جہو کی واپسی کا انتظار کیا جارہا ہے وہ وہاں پر دیکھ کر ساری چیزیں مونیٹر تو کر رہا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن یہ اب واضح ہو رہا ہے کہ جب وہ واپس آئے گا تو فوری ایک میٹنگ بھی شیڈیول ہو چکی ہے جو ہی آج وہ پہنچے گا بروز اتوار تو پھر میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد سامنے آگا کہ کیا کرنا ہے انہوں نے لیکن یہاں پر ناظرین دو باتیں بڑی امپورٹن ہیں دو بڑے اہم اینگل میں آپ کے سامنے رکھنے ساتھ ہوں پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی جو منافقت ہے وہ عروج کے اوپر ہے دنیا کی منافقت نے ساری حدیں جہنا کروس کر دی ہیں یعنی ٹوٹل اگر ہم وہاں پر دیکھیں اکیس ہزار کم سے کم مسیں گے اور یہ اکیس ہزار کی رپورٹ آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے کی ہے اکیس ہزار مسیں گی پندرہ ہزار سے زیادہ شہید ہیں تو یہ کتنے بن جاتے ہیں پینتیس چھتیس ہزار کم سے کم بنتے ہیں ایک ڈیڑھ مہینہ رپورٹ پرانی کے مطابق اور یہاں پر کتنے مارے گے گو کہ کوئی بھی سیویلین جو ہے اس کی کوئی جسٹیوکیشن نہیں ہوتی لیکن ذرا آپ کمپیریزن تو کریں اور اس کا ذمہ دار کون ہے اچھا تو وہاں پر چھتیس ہزار بچے شہید ہو گئے تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کسی نے کوئی مضمت نہیں کی اور ابھی آپ دیکھیں تو یورپ کی آسوی ختم نہیں ہو رہا ہے جرمنی کیا فرانس کیا برطانیہ کیا امریکہ کیا ہر ایک ملک سے جائے وہ کنڈیمنیشن آ رہی ہے اور پوری سپورٹ کے تو ان کے دکھ ختم ہی نہیں ہو رہا اس بات کے اوپر لیکن وہاں جہاں پر ٹوٹل دو لاکھ شہاتے ہو چکی ہیں وہاں پر دنیا کے آنکھ اور کان سب بند ہیں تو اسی کے اوپر الجزیرہ نے آج لکھا ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں کہ جو فلسطینی شہاتے ہیں فلسطینیوں کی موت ہے وہ نورملائز بنا دی گئی ہے اور اسی کے لئے اسرائیل بسکلی سجیسٹنگ اب ذرا دیکھئے کہ اسرائیل بسکلی کون سا سٹیٹس کو اس وقت لاغو کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل کیا سلوٹر پلسطینیون بائی تھاؤزنڈز کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ ہزاروں فلسطینیوں کو سلوٹر کر دے with complete and total immunity اس کو مکمل استشنہ یہاں پر حاصل ہو but if اسرائیلیز get hurt or killed then this is a crisis and this is grounds for spreading the war لیکن اگر اسی درمیان کوئی اسرائیلی مارا جاتا ہے یا hurt ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کو crisis جیور ڈیکلیئر کیا جائے کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے یہاں پر اسرائیلی جیور مارے گئے ہیں یہ تو بہت بڑا crisis اور بہران پیدا ہو گیا ہے یہ تو بڑی خطرناک چیز ہو گئی ہے اور اب یہ base ہے ہمارے لئے یہ ہمارے لئے ground بن گئی ہے کہ ہم spread war کر سکے یہ اب ہمار پس جواز آ گیا ہے کہ ہم سب کے خلاف جنگ چھیڑ دیں کہ یہ والا وہ status کو جو ہے وہ قائم کرنے کوشش کر رہا ہے جو کسی حد تک آپ کے سامنے قائم ہے بھی صحیح کہ فلسطینیوں کی death normalize ہے لیکن یہاں پر گیارہ مرے اور وہ بھی دروز community اس کی background وہ آپ کو پتا ہے لیکن وہاں پر آپ دیکھ لیں دنیا میں ہنگامہ مچ گیا ہے انٹرنیشنل community if it were seriously interested in de-escalation must not allow a status کو اگر انٹرنیشنل community serious ہوتی de-escalation میں اور جنگ روکنے میں اس کو یہ والا status کو allow نہیں کرنا چاہیے تھا in which پلسطینیان death is treated as normal and اسرائیل has complete and total immunity کہ جس میں فلسطینیوں کی death کی کوئی پروانہ ہو لیکن اگر اسرائیل کی death ہو جائے اسرائیلی کی کوئی مارا جائے تو پھر اس کے اوپر جائے وہ ہنگام اور کرائیسز کھڑا ہو جائے اور کہا جائے کہ اب تو جنگ چھڑنے والی ہے اور اسرائیل کہہ کہ یہ دیکھیں نا کل سے ان کے بینات کے all red lines cross ہو گئی ہیں یہ فلانا ڈھمکا ہے یہ heavy price وہ pay کریں گے بھئی تو اچھا 11 کی یا 20 کی وہ heavy price pay کریں گے تو 2 لاکھ کی heavy price کون pay کرے گا کیا فلسطینیوں کا خون اتنا سستا ہے کہ تم بہاتے جاؤ وہاں پر خون کی ندیاں بہادر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو مطلب وہ کیڑے مکوڑ ہیں ان کو مارتے چلے جاؤ 2 لاکھ اب اس بات کی گہرائی کو سمجھئے میرے حساب سے یہ لیبنان کی جنگ یہ فلانی جنگ یہ سکینڈری چیزیں ہیں میرے لیے میرے حساب سے سب سے important چیز یہ ہے جو فلسطینی ہر منٹ وہاں پر مارے جا رہے ہیں ابھی بھی جب یہ discuss ہو رہا ہے کہ یہ ہوگا آگے وہ ہوگا یہ جنگ چھڑ جائے گی وہ جنگ چھڑ جائے گی وہاں پر تو ایک ایک منٹ میں فلسطینی مر رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے کچھ دیر پہلے کی بات بتا رہا ہوں ایک یونائٹن نیشن کے سکول کے اوپر جو کہ شیلٹر تھا اس کے اوپر اٹیک کیا گیا اور چالیس کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے ایک سکول کے اوپر جن میں مجورٹی بچوں کی تھی تو جب ہم یہ بات کر رہے ہیں یعنی دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ وہ گیارہ مارے گئے تو اس کے بعد یہاں پر پتہ نہیں کتنے بچے مزید فلسطین میں شہید ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہا ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں الجانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنا ادھر مشن وہ جاری رکھے ہوئے کہ خوراک نہ دے کر اور بامب اور گولیاں برسا کر ڈیریکٹ فلسطینیوں کو گل کرنا تو میرے حساب سے پرائمری ایشو یہ ہے جو ہر منٹ وہاں پر فلسطینی مر رہے ہیں یہ والے سکینڈری ایشو ہیں کہ یہ آگے کیا ہوگا اور کس طرح کا ہوگا تو اس چیز کے اوپر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے اس کا ہمیشہ سے یہ مدہ ہونا چاہیے دوسری ناظرین جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اب کیا فیصلہ کرتا ہے اس کی بہت ساری ڈیمنشنز ہیں اور اسرائیل کا فیصلہ تیہ کرے گا کہ میڈل اسٹ میں اب راجہ کون ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیل اس وقت بہت مشکل کے اندر ہے وہ کس طرح سے دیکھیں اگر اسرائیل اس موقع پر بھی جنگ نہیں چھیڑتا یعنی وہ خود کہہ رہا ہے نا ریڈ لائنز کروس ہو گئی سارا کچھ ہو گیا اگر وہ اس موقع کے اوپر بھی جنگ نہیں چھیڑتا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہم ایکویشن کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر طاقت کی جو ایکویشن ہے وہ بدل چکی ہے یعنی یہاں کا اکلوتا راجہ تھا اسرائیل وہ جہاں پر غنڈا تھا بدماش تھا سارا کچھ تھا لیکن اگر اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اسرائیل جنگ نہیں چھیڑ پاتا تو سمجھ لیں کہ سو فیصد یہ ایکویشن تبدیل ہو چکی ہے سو فیصد اسرائیل کی غنڈا گردی اور بدماشی ختم ہو چکی ہے اور سو فیصد اسرائیل اس وقت خوف زدہ ہے کیونکہ اسرائیل کا ایک ریکارڈ ہے آپ دوزار چھے کی جنگ میں چلے جائیں دوزار چھے کی جنگ میں کیا ہوا تھا دو چار ہزباللہ نے ان کے فوجی مارے اور پکڑے تھے تو انہوں نے جنگ چیڑ دی تو اسرائیل کی جو ہے نا وہ اسکلیشن ڈومینس کے اوپر بلیو کرتا ہے اس کی ڈاکٹرائن یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک مکہ مارا تو تم نے چار مکے مارنے ہیں تو یہاں پر تو اس کے ساتھ اتنا بڑا مطلب اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو اگر اتنا کچھ ہو کر اور اس کے پاس اپرچوڈیٹی بھی ہو کہ وہ جواز بھی بیانیا بھی یورپ بھی کہہ رہے بڑا ظلم ہو گئے فلانا تو اس کے باوجود اگر جنگ نہ چھیڑ سکے تو اس کا مطلب یہ سمجھ لے کہ اب وہ پوری طرح سے خوف زیادہ ہے جس خوف کی ہم بار بار باتیں کر رہے ہیں ریپورٹس آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں اسرائیل کے اندر چیخیں آپ کو سنا رہے ہیں یعنی اب وہ ہنڈرین پرسینٹ وہ ایکویشن جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے خوف زیادہ ہے اسی بات کو لیبنان کے اندر جو ایران کے ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے بیان کیا ہے ایرانیان ایمبیسیڈر تو لیبنان ایران میں جو ایمبیسیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہوگی چانسز آر بیری سلم لیکن کیوں نہیں ہوگی دیو ٹو دا پاور ایکویشن دیٹ از اسٹیبلشٹ اب وہ پاور ایکویشن کیا ہے کہ حضباللہ کا اپر ہینڈ ہے حضباللہ نے وہ سلائیتیں حاصل کر لی ہیں جو آج تک میڈلیس میں کسی کے پاس نہیں تھی حضباللہ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اسرائیلی شہروں کو کھنڈر بنا کر رکھ دے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک پاور ایکویشن اس وقت تبدیل ہو چکے اب دیکھیں کیا پیچھتر سالہ تاریخ میں اسرائیل کے اندر کوئی اس طرح سے سٹرائک کر سکا ہے جیسے آج اسرائیلی اپنے گھروں سے نکلے ہیں کبھی مہاجر بنے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا تو آج وہ ایک پاور ایکویشن بدل چکے ہیں یمن آج چکا ہے کتنی بڑی پاور کے ساتھ تو میڈلیس کی طاقت کا سینٹر جو ہے وہ بدل چکا ہے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے تو اگر یہ واقعی طرح نہیں کریں گے آل اوٹ وار کے ہم بات کریں چھوٹا موٹا حملہ ہو جاتا ہے جیسے یمن پر وہ تو پہر سمجھ لے کے یہ ڈر گئے ہیں بھائی اتنا تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے اگر اتنا بھی نہیں کریں گے تو پیچھے کے رہ جائے گا چپ کر کے بیٹھ جائیں وہ میٹر نہیں کرتا آل اوٹ جنگ میٹر کرتی ہے کیونکہ ماضی میں انہوں نے ایسے ہی جنگیں چھڑی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جنگیں چھڑی ہیں تو یہ ایمپورٹن بات ہے اب اس جنگ کا آل اوٹ وار چھڑ جاتی ہے اس میں کون فاتح ہوگا کیا ہوگا اس ڈیبیٹ کو ابھی ہم چھیڑ نہیں رہے اس کی بہت ساری رپورٹس ہم ماضی میں بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں جب جنگ چھڑے گی تو بھی بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن یہ جو ایمپورٹن پوائنٹ آ چکا ہے کہ اسرائیل جو فیصلہ کرے گا وہ تحق کرے گا کہ میڈلیس کا راجہ کون ہے اس کو الجزیرہ نے بھی لکھا ہے اسرائیل کیا ہوگا کہ اسرائیل کا وہی کرے گا جو پچھلے دس مہینوں میں کر رہا ہے کہ ایک خاص انگیجمنٹ رول کے مطابق ہی وہ اٹیک کر رہا ہے اور وہی رسپونس بھی بھی دیفرنٹ یا پھر کہ اس کا رسپونس دیفرنٹ ہوگا ٹرگرنگ آر ریٹیلییشن فرام حضباللہ کہ حضباللہ جو ہے وہ رسپونس کی طرف جائے اور دیر فور وائیڈننگ دس کانفیٹ کہ ایسا وہ حملہ کر دے کہ حضباللہ جیسے کہہ رہی ہے کہ ہم ریٹیلییٹ کریں گے اور پھر وہ علاقائی جنگ کی طرف معاملہ چلے جائے تو یہ جو بیچ کے گھنٹے اس وقت چل رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ اسرائیل کا جو رسپونس ہے وہ تحق کرے گا اچھا یہ دو امپورٹن چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی آگے نازی چلتے ہیں تو حضباللہ کی جانب سے میسج بھیجوایا گیا ہے امریکہ کو اور حضباللہ نے کہا ہے کہ اگر اٹیک کیا گیا ہمارے اوپر تو یہ نارمل اٹیک نہیں سمجھا جائے گا یعنی مثال درپجہ سے ہدیدہ پر اٹیک ہوا نا ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا اٹیک تھا تو یمن نے وہاں ڈیکلیئر کر دی تو حضباللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر بیروت کے اوپر اٹیک ہو گیا یا ادھر ادھر کہیں بھی اٹیک ہوا اس کے جواب میں جو دروز میں واقعہ ہوا ہے جو کہ خود اسرائیل کے آئرن ڈوم کی وجہ سے ہوا ہے اس کے جواب میں اگر کوئی حملہ کیا تو پھر اس کو ہم اعلان جنگ سمجھیں گے یہ امریکہ کو انہوں نے میسج بھیجوایا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلہ کا پلٹہ بھاری ہے ان کو تو کئی دھمکیاں دی جا چکی ہیں لیکن ان کے حملے تو نہیں رکے اور اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہمارے حملے کی وجہ سے اگر علاقائی جنگ بھی چھڑ گئی تو ہم تیار ہیں حضباللہ کہہ رہی ہے ہم بھرپور جواب دیں گے اگر بعد میں علاقائی جنگ بھی چھڑ جائے تو ہم تو پیچھے نہیں اٹ رہے ہیں کیونکہ حضباللہ تو ویسے بھی ایک خاص سٹریٹیجی کے تحت آگے سے آگے بڑھ رہی ہے وہ تیل عبیب کے قریب پہنچ رہی ہے تو علاقائی جنگ تو اس نے چھینڈ نہیں چھینڈ نہیں تھی تو وہ تو اپنی تیاری کر کے بیٹھی رہی ہے آگے چلتے ہیں ناظرین اسرائیل کی ایکانومی کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ ان کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ بہت ڈیکلائن کر گئی ہے تو ان کا ایکنومک لاؤس جو ہے وہ بہت شدید ہو رہا ہے اتنا شدید جو کبھی نہیں ہوا اور ان کی جو سٹاک مارکٹ وہ اس طرح ڈیکلائن کر گئی آگے ناظرین چلتے ہیں تو لیبنان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے جہاں پر حضباللہ تیاری کر رہی ہے جنگ جو پہنچ رہے ہیں اسلحہ کو آگے پیچھے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے پوری تیاری ہو رہی ہے یہیں پر ایک یونائٹر رسپونس کی بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ جنگ ہو گی تو کیا صرف حضباللہ لڑے گی یا جو نیشنل آرمی ہے وہ بھی لڑے گی یا صرف حضباللہ لڑے گی یا باقی جو کمیونٹیز ہیں باقی جو تنظیمیں کیا وہ بھی ساتھ کھڑی ہوں گی تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے لیبنان جملت ارجز یونٹی ایز اسرائیل ٹرائز ٹو سوڈ ڈسکارڈ اب یہ دروس کمیونٹی کے لیٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے بھرپور یقین دہانی کروای حضباللہ کو کہ اگر اسرائیل اٹیک کرے گا تو ہم پوری طرح سے حضباللہ کے ساتھ ہیں اور ہم لیبنان کو ڈیفینڈ کریں گے ہم پوری طرح سے اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف لڑیں گے اور حضباللہ کے ساتھ لڑیں گے یعنی اس وقت اسرائیل ایک اور چلاکی بھی کھیل رہا ہے نا کہ یہ دروس کمیونٹی کے اوپر اٹیک ہوئے تو وہ تمام دروس کمیونٹی کو جہنا انگیج کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ لیبنان والی دروس کمیونٹی بھی اس بلہ خلاف ہو جائے سیریا میں بھی جارڈن میں بھی لیکن یہ اسرائیل والی دروس کمیونٹی الگ ہے ان کو سیٹیزنشیب بھی ملتی ہے یہ اسرائیلی فوج میں سر بھی کرتے ہیں تو یہ اس لیے باقی دروس کمیونٹی اس بات کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں تو ان کا یہ کھیل جائے ہوئی یہاں پر کامیاب نہیں ہو رہا ہے اب میں آپ کے سامنے ایران کے جو فورن منسٹر ہیں اگر یہ مجدل شمس کے جواب میں کوئی اٹیک کیا تو پھر اس کا جواب آئے گا اگر اسرائیل نے اٹیک کیا تو جنگ کا سکوپ ریجن کے لیول کے اوپر پھیل جائے گا علاقائی جنگ کے لیول کے اوپر پھیل جائے گا جو بھی اس کے ریپکرشنز ہو رہے ہیں اس کی ساری کی ساری ذمہ داری وہ اس وقت آ رہی ہے اسرائیل کے اوپر اچھا اب اسی درمیان نظرین کیا ہو رہا ہے کہ امریکی بیسنش کے اوپر اٹیک بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں یہ جنوری کے بعد سے اب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ایک بیس شام کے در چوبیس گھنٹوں میں تیسری مرتبہ تو اس چیز کو بھی لنک کریں کہ اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اجازت وہ خبریں آ رہی کہ انہوں نے اپروول دیا ہے تو امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری بیسنش کے اوپر اٹیک بہت بڑھ جائیں گے اتنے بڑھ جائیں گے کہ آج تک انہوں نے ویٹنس نہیں کیے اور وہ اپنی بیسنش کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے اور خاص طور پر جب وہاں پر الیکشن چل رہا ہے تو وہ امریکی انتظامیاں اس کو کیسے ملب فیس کرے گی اس لیے آپ دیکھیں کہ کیملہ حریز جو ہے وہ سخت جو ایک لائن لے رہی ہے اسرائیل کے خلاف اور جنگ بندی کی بات کر رہی ہے کیملہ حریز لیکن اس کی سنی نہیں جاری بائیڈن کی نہیں سنی جاری تو کیملہ حریز کی کیا سنی جاری ہے تو وہ تو ان کی اپنی غلامی اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا بات بہت آگے تک جائے گی وہاں پر بہت ریاکشن آئے گا امریکی عوام کا کہ یہ آپ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اتنا ہمارا نقصان کروانے ہیں اپنے فوجیوں کا آگے ناظرین چلتے ہیں تو ویسٹ بینک کی تازہ ترین خبریں جلدی جلدی آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں نیجن ویسٹ بینک میں بھرپور لڑائی بھرپور طریقے سے کنفرنٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں سے دھڑا دھڑی اسرائیلی فوج کے تابوت نکل رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے جب سے اسرائیلی عبادیاں وہاں پر قائم ہوئی ہیں ایسا کوئی کبھی نہیں دیکھا گیا اب ذرا اس کی تفصیلات دیکھئے پیلسٹینین ریزیسٹنس ڈیفینڈز ویسٹ بینک ایریاز اگنس آئی 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 اینکریان پیلسٹینین میڈیا ریپورٹس that several اسرائیلی سولڈرز were wounded during confrontation with the پیلسٹینین ریزیسٹنس in بلاتا ریفیجی کیمپ the بلاتا ریفیجی کیمپ اسرائیلی فوج آئی گھنٹوں تک یہ لڑائی چلتی رہی لیکن اس میں کئی ایک اسرائیلی فوجی جو ہے وہ نشانہ بنے اسی طرح جو جوائنٹ آپریشن ہے وہ بھی جاری ہیں جس میں بٹالہ برگیڈ ہے نیبلس برگیڈ ہے قدس برگیڈ ہے یوٹ آفدہ ریوینج اور لیبریشن برگیڈ ہے الکسام اٹائر برگیڈ ہے یہ تمام تنظیمیں اس وقت میدان کے اندر ہیں اور بھرپور طریقے سے مضامت کر رہی ہیں ان کی گاڑیوں کے لئے تباہ کر رہی ہیں ان کے فوجیوں کو بھی مار رہی ہیں اور ان کے عبادیوں کے اندر گس کر آپریشنز اور چیک پوائنٹس کو اپر حملے بھی جاری ہیں یہ اس وقت کے ہام ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا اعمال انڈیاز روگا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جائے زیادہ اللہ حافظ